موسیقی دوستو میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ٹائم پاس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سب سے ایک کوششن ہے کیا آج کا لوگ اپنا ٹائم موسٹلی کہاں پر سپینٹ کرتے ہیں اب یار اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے ایک چیز جو ہم سب کی حیبیٹ بن چکی ہے وہ ہے ویڈس اپ میں لوگوں کے سٹیٹس چیک کرنا اور ان سٹیٹس کو دیکھنے کے بعد کچھ سٹیٹس ہمیں پسند بھی آ جاتے ہیں اور ہم اس پرسن کو میسج کرتے ہیں کہ مجھے بھی سینڈ کریے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ ان سٹیٹس کو بینا سینڈ کروائے اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ کیسے پوسیبل ہے چلیئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کسی کے سٹیٹس کو بینا اس سے مانگے کیسے اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایکچلی کسی کا سٹیٹس اپنے فون میں لانے کے دو راستے ہیں تو فرس ٹرک میں آپ کو کسی بھی ایپ کی ضرورت نہیں پڑے گی شاید آپ کو پتا نہ ہو کہ آپ جو بھی سٹیٹس ویڈس اپ پر دیکھتے ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کے فون میں ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہوتا ہے آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ اپنے فون کے فائل منیجر میں جا کر انٹرنل سٹورج کو اوپن کرنا ہے یہاں پر آپ کو نیچے ورٹس اپ نام کا فولڈر دکھائی دے گا پھر میڈیا نام کے اس فولڈر کو اوپن کر لینا ہے یہاں آنے کے بعد آپ کو یہاں سے تین ڈاؤٹس پر جا کر سیٹنگز کو اوپن کر لینا ہے اور شو ہیڈن فائلز نام سے آپ کو یہاں ایک آپشن دکھائی دے گا جس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہاں پر ایک ڈاؤٹ سٹیٹس نام کا فولڈر آ چکا ہے آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کو آپ کے ورٹس اپ پر دیکھے ہوئے سبھی سٹیٹس یہاں مل جائیں گے اور آپ کو الگ سے ڈاؤنلوڈ بھی نہیں کرنا پڑے گا تو یہ تھا فرس ٹرک اب ہم آتے ہیں سیکنڈ ٹرک پر اس ٹرک میں آپ کو ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو پلے سٹور پر جا کر سٹیٹس سیور ٹائپ کرنا ہے اور اس سٹیٹس سیور فور ورٹس اپ نام کی اپلیکیشن جو کہ پہلے نمبر پر شو ہو رہی ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے یہاں اس کو پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہے ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد اس کو اوپن کر لیں یہاں آپ کو تین آپشنز دکھائی دیں گے آپ کو ریسنٹ سٹوریز پر جانا ہے اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جن جن کانٹیکٹس نے سٹیٹس میں ایمیج ڈالی ہے وہ یہاں الگ سے شو ہو رہے ہیں اور جن جن کانٹیکٹس نے ویڈیوز ڈالی ہے وہ یہاں پر شو ہو رہے ہیں چلیے ہم ان میں سے کسی ایک سٹیٹس کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ کا اوپشن دیا ہوا ہے آپ کو یہاں سے اس سٹیٹس کو سیو کر لینا ہے یہ ڈاؤنلوڈڈ سٹیٹس آپ کو سیوڈ سٹوریز میں مل جائے گا جس کو آپ یہی سے اپنے ویٹس ایپ پر بھی شیئر کر سکتے ہیں یا پھر فون کی گیلری میں بھی دیکھ سکتے ہیں